جو بولے سو نربھے پرم پتہ پرماتمہ مہا پربھو شرشتی کرتا بھگوان والمک کی جائے جو بولے سو خسال بھگوان والمک کی عجر مرتر کالے آپ سبی کو جائے والمک کی حرار والمک کی جائے والمک کی کہیے سدہ سکھ رہیے جائے گروہ کبیر مہارجی جائے گروہ رویداز مہارجی جائے بھیم جائے بھارت جائے سویدھان تو دیکھیں اس پلانٹ کی چھوٹی چھوٹی پتیا آپ پاس سے دیکھ پائیں گے تو یہ پتیا بہت زیادہ خوبصورت کلر میں آپ کو دکھائی دے گی اور پنک کلر کی پتیا اور گرین کلر کی پتیا آپ کو نجر آئے گی چھوٹی چھوٹی بہت خوبصورت پتی والا پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے دیکھیں بہت چھوٹے سے پوٹ میں لگاوا یہ پلانٹ ہے اور دیکھیں آپ اس پلانٹ کو کٹن کے دوارہ بہت زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہیں آئرسین کو آپ بہت آسانی سے کٹن کے دو ہمارا جرور بنائیں آئرہ سین کی دیکھیں چھوٹی چھوٹی بہت ہی خوبصورت پتی ہے آپ کو پنگ کل اور گرین کلر میں نجر آئے گی تو دیکھیں مجھے یہ آئرہ سین کا پلانٹ آپ سبھی کے سامنے اس لیے سیر کرنا پڑ رہا ہے یہ پلانٹ کٹنگ کی دوارہ بنا ہوا پلانٹ ہے اور بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس کی دو یا تین کٹنگ اس پورٹ میں لگائی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا کوٹ ہے اور بہت آسانی سے آئرہ سین کی چھوٹی چھوٹی دو یا تین کٹنگ لگا لیتا ہوں اور دیکھیں یہ کٹنگ اتنی زیادہ بھر چکی ہے اتنی زیادہ بن چکی ہے تو دیکھیں یہ پلانٹ کچھ ایسا بن چکا ہے تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اسی پلانٹ سے اور کٹنگ بنانی ہوگی تو آپ بھی اس خوبصورت آئرہ سین کو جرور لگائیں اور کٹنگ کے دوارہ بہت آسانی سے جرور بنائیں دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا اور بتا رہا ہوں ہمیں آج کے سمعے میں آج کے دور میں واتہ برن میں رہنے کے لیے واتہ برن کو سوچ رکھنے کے لیے پلانٹ میں رہنے کے لیے پلانٹ لگانے ہوگے تو آپ بھی دیکھیں ایسے ایسے خوبصورت آئرہ سین کو جرور لگائے تو دیکھیں مجھے آئرے سین کی تھوڑی خوبصورت یہ آپ کو پاتھ سے دکھانی ہوگی اور اس کی پتیاں دکھانی ہوگی کہ بہت خوبصورت پتیاں والا زیر چھوٹی چھوٹی سی دیکھیں آپ اس کی پتیاں دیکھ سکتے ہیں پتیوں میں ڈیجائن بہت خوبصورت گرین کلر کا آپ کو نظر آئے گا اور دیکھیں پنک کلر کی چھوٹی چھوٹی سٹیکے آپ کو نظر آئے گی تو آپ بھی اس خوبصورت آئرے سین کو جرور لے کر آئے آئرے سین کو دیکھیں آپ کسی بھی آس پاس کی نرسیری سے لے سکتے ہیں آئرے سین کے پلانٹ آپ کو بہت آسانی سے پولوٹھنی بیگ میں نرسیری پر پچاس یا ساٹھ روپے کے مل جائیں گے اور دیکھیں میں جس سمیں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس چھوٹے سے پورٹ کو دیکھ کر ہی میں نے آئرے سین کی کٹنگ ان پورٹ میں لگا لی تھی دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ایک ہی پورٹ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو جائے گا اور میری یہ کٹنگ بھی بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو چکی ہے تو آپ بھی دیکھیں آئرے سین کو بہت زیادہ سے زیادہ خوبصورتی دے سکتے ہیں دیکھیں آئرے سین ایسا پلانٹ ہے کہ یا آپ اس کی کٹنگ چھوٹی چھوٹی کاٹ کر کسی بھی ریدلی مٹی یا خاد میں بہت آسانی سے لگا لیتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے چل جاتی ہے زیادہ تر تو دیکھیں آپ آئرے سین کی کٹنگ برسات کے سمعے میں بنا سکتے ہیں دیکھیں کہ یا دی کبھی بھی آپ آئرے سین کی کٹنگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آئرے سین کی کٹنگ آپ موسم کے انسار تھوڑا برسات کے سمعے میں ہی بنائیں یا دی آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں برسات کا موسم ہے تو آپ اس کی کٹنگ کٹ کٹ کر دیکھیں کسی بھی پورٹ میں بہت آسانی سے لگا سکتے اور دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جدی اس آئرس ان کی کٹنگ کو ہنگنگ باسکیٹ میں لگا پاتا تو میں انہیں بہت آسانی سے ہنگنگ باسکیٹ میں بھی لگا پاتا پر دیکھیں میرے پاس ہنگنگ باسکیٹ نہیں تھا مجھے ایسا لگا کہ ایک چھوٹا سا پورٹ ہے اور دیکھیں ڈیکچون کا پورٹ ہے مٹی والا دیکھیں پورٹ ہے دیکھیں آپ کو میں تھوڑا پورٹ کا سائز بھی دکھانے جا رہا ہوں اور پورٹ کی مٹی بھی دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں مٹی دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہلکی مٹی ہی آپ کو نجد آئے گی جتنے بھی دیکھیں میرے پورٹ ہوتے ہیں میرے پورٹ ہوتے ہیں میرے پورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہلکی مٹی آپ کو نجد آئے گی چھوٹا چھوٹا دیکھیں یہ پورٹ بڑھتا جا رہا ہے پتیوں سے چھوٹی چھوٹی بڑھتا جا رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں اس خوبصورت آئیرس سین کو بہت زیادہ سے زیادہ جرور لگائے اور دیکھیں اتنا خوبصورت ایک ہی پلانٹ ہے دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پلانٹ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور اتنا زیادہ پتیوں سے بھر چکا ہے دیکھیں مجھے بڑے پوٹ کی جرود نہیں تھی مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ آئیرس سین کا پلانٹ کچھ ایسا پلانٹ ہے آئیرس سین کی میں آپ کو تھوڑی خوبصورتی دکھا کچکا ہوں جدی آپ کے پاس بڑے پوٹ نہیں ہے تو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا چاہتا تو دیکھیں اس خوبصورت آئریس سین کو بہت آسانی سے ہنگنگ باسکٹ میں لگا دیکھیں پر میرے پاس ہنگنگ باسکٹ نہیں تھا تو دیکھیں مجھے اس پوٹ کا استعمال کرنا پڑا مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں یدھی میرے ان آئرے سین کی پتیاں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پنک کلر والی اس کے اسٹک ہے اور چھوٹی چھوٹی دیکھیں اسٹکو والا پلانٹ ہے تو دیکھیں مجھے ایسا لگا کہ میں اس پورٹ کو اسی کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر لیتا ہوں دیکھیں مجھے بہت آسانی سے یہ پورٹ بہت زیادہ ہی خوبصورتی میں نظر آیا اور دیکھیں مجھے کچھ ایسا بھی لگا کہ میرا یہ پلانٹ جیدی اتنا خوبصورت ہے تو دیکھیں مجھے پورٹ بھی اس کے لیے بہت اچھے سے اچھے خوبصورت لینا ہوگا دیکھیں یدھی میں چاہتا تو اس آئرے سین کو بہت آسانی سے کٹنگ کے دور کچھ دن پہلے ہی بنا پاتا دیکھیں کچھ دن پہلے مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ان آئرے سین سے برسات کا موسم چل رہا ہے ہلکی ہلکی برسات ہو رہی ہے تو دیکھیں کیوں نہ دو یا چار کٹنگ بہت آسانی سے آئرے سین کی بنا لیتا پر دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگا کہ پہلے میں اپنے ان پلانٹ کو آپ سبی کے سامنے سیر کر پاؤ اور دیکھیں کچھ دن بعد یدھی میرا یہ پلانٹ کٹنگ کے دورہ بھی میں اسے بنا لیتا ہوں تو دیکھیں بہت آسانی سے دوبارہ سے ان پتیوں سے بھر جائے گا تو دیکھیں مجھے آپ کے سامنے یہ خوبصورت آئرے سین کا پلانٹ اس لیے سیر کرنا پڑا تو دیکھیں میں اس پلانٹ کو تھوڑا سمیں دوں گا اور تھوڑے سمیں کے بعد دیکھیں مجھے اس سے بہت آسانی سے کٹنگ بنا لینی ہوگی دیکھیں یدھی میرے تین بہتی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کے دورہ اس پورٹ میں یہ آئرے سین کی کٹنگ ہی بن چکی ہے اور پلانٹ ہی بن چکی ہے دیکھیں کٹنگ میں تو میں ان پلانٹ کو گن ہی نہیں پاؤں گا مجھے یہ پلانٹ ہی بتانا ہوں گے کیونکہ پلانٹ تیار ہو چکی ہے دیکھیں جس سمیں یدھی ہم کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس سمیں دیکھیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کی کٹنگ لگا رہا ہے اور جس سمیں ہمارے کٹنگ کے دورہ چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں انہیں پلانٹ کہتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی پلانٹ بن چکے ہیں انہیں پلانٹ ہی کہنا ہوگا لیکن مجھے ایک صاحب میں یہ بتانا ہوگا میرے یہ خوبصورت آئرے سین کے پلانٹ دیکھیں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ان پلانٹ سے کٹنگ لینی ہوگی اور بہت زیادہ ہی سے زیادہ سے ان سے کٹنگ بنانی ہوگی دیکھیں مجھے تھوڑا سمیں لینا ہوگا دیکھیں میرے پاس دیکھیں اس سمیں سمیں تھوڑا کم ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں تھوڑا سمیں نکال کر مجھے ان خوبصورت آئرے سین سے کٹنگ بنانی ہوگی تو آپ بھی دیکھیں اس خوبصورت کرین کلر اور پنک اسٹک والے آئرے سین کو جرور لے کر آئے اور دیکھیں میں نے آپ کو اس کا پرائیز بھی بتایا دیکھیں اس کا پرائیز بہت ہی سستہ پرائیز ہوتا ہے یہ بہت آسانی سے آپ کو اندر سری پہ پچاس سے ساٹھ روپے کا ہی مل جائے گا اور دیکھیں یدی آپ چاہیے تو آئرے سین سے بہت زیادہ خوبصورتی کس طرح سے لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں ان پلانٹ کو بہت آسانی سے کسی بھی جنگا دیکھیں ٹانگ جدی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہنگنگ باسکٹ کے لیے جنگا ہے تو ہم انہیں ہنگنگ باسکٹ میں زیادہ طرح لگائے دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا سپورٹ ہے مجھے آپ سب کے سامنے چھوٹا سپورٹ ہی شیئر کرنا پٹا ہے اور بتانا پٹا ہے تو دیکھیں آپ بھی اس خوبصورت آئرے سین کو کٹنگ کے دوارہ زیادہ سے زیادہ بنائیں اور دیکھیں آئرے سین کے پلانٹ جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں یہ چھایا دار پلانٹ ہوتے ہیں انہیں ہم زیادہ تر دیکھیں چھایا میں ہی رکھ سکتے ہیں اور چھایا میں ہی بہت آسانی سے چلنے والے پلانٹ ہوتے ہیں دیکھیں کچھ سمیے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا یہ پلانٹ دیکھئے بہت زیادہ دھیرے دھیرے اس سمیے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے پتیوں سے بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں دو یا تین مہینے بعد بہت آسانی سے بہت زیادہ ہی پتیوں سے بڑھ جائے گا اور مجھے دیکھیں کچھ ایسا لگ رہا ہے یہ تین یا دھائی مہینے بعد دیکھیں کچھ سردی کا موسم آئے گا تو مجھے دیکھیں اس پلانٹ کو تھوڑا سا سردی سے بچا کر رکھنا ہوگا دیکھیں کچھ سردی کے سمیے میں آئرے سین کے پتیاں دھیرے دھیرے گرنے اسٹارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں کورا کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں میرا ہی پلانٹ برسات کے سمیے تک بھی بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہی دیکھیں آپ دیکھ سکتے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ برسات تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے اور برسات کے سمیے آپ اسے دیکھ سکتے کچھ زیادہ ہی آپ کو کھلاوہ نظر آئے گا تو دیکھیں مجھے تھوڑا پاس سے دکھانا ہوگا اور بتانا ہوگا یدی میرا ہی پلانٹ دیکھیں پرمنٹ پلانٹ ہے آئرسین کا پلانٹ ہے تو دیکھیں مجھے اسے بہت زیادہ بچا کر رکھنا ہوگا اور دیکھیں یدی میں نے اسے پرانٹ بنا لیا ہے تو دیکھیں مجھے اسے بہت زیادہ اپنے پاس بچا کر رکھنا ہوگا دیکھیں یہ پرانٹ میرے لیے آکے کیلئے بھی بہت زیادہ فائدہ منصابیت ہوگا اور میرے آنے آلے سمیں کیلئے بھی بہت زیادہ فائدہ منصابیت ہوگا دیکھیں میں اسی سے بہت زیادہ ہی کٹنگ بنا پاؤں گا اور دیکھیں چھوٹے سے پورٹ سے ہی دیکھیں آپ دیکھیں پورٹ کا سائز دیکھ لیجئے پورٹ کا سائز بہت چھوٹا ہے یدی دیکھیں اس چھوٹے سے پورٹ میں آئرے سین کی کٹنگ تیار ہو چکے ہیں اور آئرے سین کے پلانٹ بن چکے ہیں تو دیکھیں میں بہت آسانی سے ان کی مطلعہ کو پاس سے دکھوں گا یدی دیکھیں میں یہاں سے آئرے سین کی کٹنگ پنچ کرتا ہوں یہاں سے بھی پنچ کرتا ہوں تو دیکھیں مجھے بہت آسانی سے سات یا آٹ کٹنگ یہ پلانٹ دے دے گا اور دیکھیں یدی میں چھوٹے سے پورٹ سے آئرے سین کے پلانٹ بنا چکا ہوں تو دیکھیں میں آئرے سین کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دیکھیں دیکھ سکتے ان سے پلانٹ بہت آسانی سے لے سکتا اور بڑے پورٹ میں لگا سکتا دیکھیں ایک چھوٹے سے پورٹ کا اور چھوٹی چھوٹی آئرے سین کی کٹنگ کا کتنا کمال ہے تو آپ بھی دیکھئے انہیں کاٹ کاٹ کر یدی دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا یہ پوٹ چھوٹا پوٹ ہے اور میرے آئرے سین دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں تو دیکھیں مجھے آئرے سین کو کچھ کاٹ کاٹ کر بڑے پوٹ میں لگا لینا ہوگا اور دیکھیں یدی میں ان پلانٹ کی کٹنگ بڑے پوٹ میں لگا لیتا ہوں تو دیکھیں مجھے کچھ سمیں دینا ہوگا دیکھیں بہت آسانی سے میں انہیں 20 یا 25 دن بعد بہت آسانی سے بنتی ہی دیکھ پاؤں گا تو دیکھیں آپ بھی اپنے گھر میں ہی بہت آسانی سے خوبصورت آئرے سین کو کٹنگ کے دوارے جرور بنائے اور زیادہ سے زیادہ ہی بنانا چاہیے آئرے سین کی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے یہ پلانٹ دیکھیں کچھ آپ کو دیکھنے میں کچھ الگی طرح کے دکھائی دیں گی یدی آپ ان پلانٹ کو نرسری پر بھی دیکھ لیتے ہیں یدی آپ کوئی پلانٹ لینے کے لئے جا رہے ہیں آپ کو دیکھیں زیادہ تر اس کا نام یدی پتہ نہیں ہوگا تو دیکھیں آپ اس کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں دکھانے جا رہا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کی پتیوں سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں بہت خوبصورت پتی والا پلانٹ ہے گول گول دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک کوئین کی طرح پتیاں نجر آئے گی جسی کوئین ہو چھوٹی چھوٹی دیکھیں کوئین کی طرح بنی پتیاں نجر آئے گی اور پنک کلر کی دیکھیں اس کی سٹکیں نجر آئے گی اور چھوٹی چھوٹی گرین کلر کی بہت خوبصورت پتیاں آپ کو نجر آئے گی تو آپ بھی اس خوبصورت پلانٹ کی بہت آسانی سے پہچان کیجئے اور اسے پہچان لیجئے اور اسے آپ لے کر بھی آئے اگر آپ کے پاس یہ پلانٹ نہیں ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے کسی بھی آس پاس کی نرچری سے جرور لے اور لے کر ہی آئے دیکھیں آپ ایک ہی آئرے سین سے بہت زیادہ پلانٹ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں مجھے یہ بھی بتانا ہوگا دیکھیں جس سمیں میں نے ان آئرے سین کی کٹنگ کیسے تیار کی تھی اور کس طرح سے بنائی تھی اور دیکھیں مجھے یہ کسی کے پاس بہت آسانی سے مل گئی تھی میرے کوئی کجن تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے اس آئرے سین کے پلانٹ کو ان کے گھر میں دیکھا تھا اور مجھے بھی کچھ ایسا لگا کہ دیکھیں میں اس پلانٹ کو بہت آسانی سے کٹنگ کے دورہ بنا سکتا ہوں تو دیکھیں میں نے ان سے تین یا چار کٹنگ بہت آسانی سے لے لی تھی اور دیکھیں مجھے انہوں نے یہ آئرے سین کی تین یا چار کٹنگ بہت آسانی سے دے دی تھی دیکھیں میرے پاس جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کٹنگ تھی اور مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں میری چھوٹی چھوٹی آئریسین کی کٹنگ ہے تو میں نے بہت آسانی چیز چھوٹے ہی پوٹ میں لگا پانگو دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھیں یدی میں ان پلانٹ کی کٹنگ لے کر آ گیا ہو اور لگا دیا ہے تو دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کچھ سمیں پہلے دیکھیں یدی میں ان پلانٹ کو دیکھیں آپ کے سامنے سیر کر پاتا تو آپ دیکھیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ دیکھیں یہ آئرے سین کے پلانٹ اتنے زیادہ چل جائیں گے دیکھیں جس سمیں میں ان کی کٹنگ لے کر آئے تھا تو دیکھیں میں نے لگا بھی لی تھی اور دیکھیں کچھ دھیرے دھیرے ہفتے بعد مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں کٹنگ چل ہی نہیں پائے گی پر دیکھیں دھیرے دھیرے مجھے لگا کہ میرے آئرے سین کی نئی نئی دیکھیں پتیا بن چکے ہیں اور نئی نئی پتیا اس میں کھل چکے ہیں تو آپ بھی دیکھیں آئرے سین کو بہت آسانی سے بہت زیادہ پتیوں سے بھرابہ دیکھ سکتا ہے کبھی بھی دیکھیں میں پلانٹ کی کبھی بھی کوئی بھی کٹنگ لگانے کے لیے جا رہے تو آپ دیکھیں اپنے پلانٹ کو تھوڑا سمیں دیجئے اور کبھی بھی آپ ہار مت مانی ہے کبھی بھی آپ یہ مسوچی ہے کہ ہم پلانٹ لے کر آئے ہم نے کٹنگ کے دوارا لگا لیا ہے کہیں سے بھی آپ کسی سے کٹنگ لے کر آ جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پلانٹ کٹنگ کے دوارا چننے آلا پلانٹ ہے تو اسے کچھ سمیں دیجئے کچھ سمیں بعد دیکھیں آپ بہت آسانی سے کبھی بار دیکھیں ہم کٹنگ لگا لیتے ہیں ہمارے پلانٹ کی جس سمیں ہم کٹنگ لے کر آتے ہیں لگا لیتے ہیں بہت آسانی سے اس چھائے میں بھی بھی رکھ دیتے ہیں پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں نظم مکم بھی آپ ایک بekerت چاہیں ک survived mutter بھی اور پانی جزا ہی سچ گھا مسنی رضی شکل پ ریکی زبلتی ہے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ایک اچھی بھی پانی پ مر�ращوزیں ہمارے لگتے ہیں کسی پ کر دے جیسے ویش میں مپک پتیاں لگتے ہیں دیکھیں خودٹz سےاگوڈی مheads مول کرنا ت laquelle اس پانی خودٹ سبتیں ہیں کسی پ aire挑رنی ہے تو پانی بھی رکھ کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھے میں یہ پلانٹ کو کٹنگ کی دوارہ بنا چکا ہوں تو آپ بھی دیکھیں انگیند کٹنگ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو دیکھیں آئرے سین کی کٹنگ کو بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتایا اور مجھے یہ بتانا ہوگا کہ دیکھیں تھوڑی سی آپ دیکھیں اس پوٹ کی محطتی آپ دیکھ پائیں گے تو دیکھیں آپ اس میں زیادہ تر دیکھیں ریت ہی نظر آئے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے اس آئرے سین کی کٹنگ کسی بڑے پوٹ میں یا کسی ہنگنگ مازکیٹ میں نہیں لگائی تھی اسی چھوٹے پوٹ میں لگا کر چھوڑ جی تھی اور اسی پوٹ میں آپ دیکھ سکتے کتنی ساری یہ آئرے سین کی چھوڑ چھوڑی پتیاں بن چکے اور بھر چکے ہے تو دیکھیں کبھی بھی آپ اپنے پلانٹ کو بہت آسانی سے بھرتا دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں پتیاں بھری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اچھی سے اچھی برمی کمپوشٹ اچھی سے اچھی ریتلی مٹی ریتلی دیکھیں مٹی ہو چھنی مٹی ہو بجری بلکوں نہ دیکھیں سٹون کبھی بھی نہ ہو کئی بار دیکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت آسانی سے ریتلی مٹی کا استعمال کر لیتے ہیں کہ ریت کبھی بھی آپ اپنے پلانٹ کے لیے استعمال کر رہے تو چھنوہ ریت ہو تو آپ بھی دیکھیں انہیں بہت آسانی سی کٹنگ کی دوارہ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہم کبھی بھی کوئی بھی کٹنگ بناتے ہیں تو اسے ہمیں سمیں دینا چاہیے ہمارا دیکھیں پلانٹ کم سے کم ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کٹنگ لگا لیا بہت آسانی سے ہماری کٹنگ پندرہ یا بیس دن میں بن جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کئی بار دیکھیں ہماری کٹنگ کچھ زیادہ سمیں بھی لے لیتی ہیں تو دیکھیں ہمارے پلانٹ کی کٹنگ یہ دی ہم نے سوچا کہ پندرہ یا بیس دن دیکھیں کچھ ہم اپنے پلانٹ کو پندرہ یا بیس دن سے بھی زیادہ دس پندرہ دن اور فالتو کا سمیں دے تو بہت آسانی سے ہماری کٹنگ بن جاتے ہیں اور بہت آسانی سے کٹنگ تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے میں نے بھی دیکھے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یادی میں چاہتا تو ان آئرسین پلانٹ کو آپ سبی کے سامنے کچھ دن پہلے ہی شیر کر پاتا پر دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جب تک میرے یہ پلانٹ دیکھیں کٹن کے دوارہ بہت زیادہ ہی بھر نہیں جاتے اور پکیوں سے بہت زیادہ کھل نہیں جاتے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے انہیں تب ہی شیر کروں گا اور آپ کے سامنے انہیں شیر کر پا رہا ہوں دیکھیں میں بہت آسانی سے ان پلانٹ کو آپ کے سامنے شیر کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دیکھیں مجھے ان پلانٹ کو آپ کے سامنے شیر کر پایا ہوں اور دیکھیں مجھے اب کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ دیکھیں میں ان پلانٹ کو بہت آسانی سے کسی بھی پوٹ میں لگا سکتا ہوں دیکھیں یادی چاہو کٹنگ بھی لے سکتا ہوں پر دیکھیں میں ایسا ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا مجھے اپنے پلانٹ کو دیکھئے تھوڑا سمیں دینا ہوگا اور اسے بہت آسانی سے کٹنگ کے دوارہ ہی بنانا ہوگا تو دیکھیں آپ بھی کبھی بھی آئرے سین کو کٹنگ کے دوارہ بنانے کے لئے جا رہے ہیں تو اسے ریتلی مٹی میں ہی لگائے اور اسے کافی لمبے سمیں بعد آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کٹنگ والے پلانٹ ہے اور ہمیں کچھ جل باجی ہوتی ہے ہم جل باجی میں اپنے پلانٹ کی کٹنگ دیکھیں لگا بھی لیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے پلانٹ کی کٹنگ دس یا بارہ یا پندرہ دن بیچ چکے ہیں تو دیکھیں ہمارے پلانٹ کی کٹنگ تیار ہو گئی ہے دیکھیں آپ کبھی بھی اپنے پلانٹ کو زیادہ لمبے سمیں کے لئے کٹنگ کے دوارہ لگا چکے ہیں تو اسے کچھ سمیں دیجئے اور بہت آسانی سے اس سے آپ کٹنگ ہی لے پائیں گے تو آپ بھی اس خوبصورت آئرے سن سے بہت زیادہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ کٹنگ لے اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ دیکھیں میرا یہ چھوٹا سا پلانٹ اور چھوٹا سا پورٹ بہت ہی زیادہ آپ کو خوبصورتی میلیجر آ رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں ایسے ایسے خوبصورت آئرے سن کو چھوٹے چھوٹے پورٹ میں لگا سکتے ہیں دیکھیں ان پلانٹ کو زیادہ بڑے پورٹ کی جرود بھی نہیں ہوتی چھوٹے سے پورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے پورٹ میں ہی بہت آسانی سے آپ آئرے سن کی کٹنگ لگا لیجئے یا آئرے سن کا پلانٹ لگا لیجئے اور دیکھیں یدی آپ آئرے سن کا چھوٹا سا پلانٹ بھی نرسری سے لینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ چھوٹا سا ہی ملے گا یدی کئی بار آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں آئرے سن کا پلانٹ بہت زیادہ بھرا ہوا مل جائے گا تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہی اپلوثینی بیگ میں آپ کو نرسری پر مل جاتے ہیں اور دیکھیں کئی بار تو دیکھیں آئرے سن کے پلانٹ کی دو دو چار چار پتیا ہی آپ کو نجر آئے گی پر دیکھیں آپ اس کی پہچان بہت آسانی سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کر سکتے ہیں اس کے پتوں سے ہی آپ بہت آسانی سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں آئرے سن کی دیکھیں بہت زیادہ ہی خوبصورتی ہوتی ہے تو دیکھیں آئرے سین کی جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کا ٹنگ بنانا چاہتے ہیں بہت آسانی سے ضرور بنائیں اور اسے بہت زیادہ سے زیادہ پرانٹ لے اور دیکھیں آئرے سین میں پانی کی ماترہ کم سے کم رکھتے ہیں کہ ان کی کچھ اسٹکے میں آپ کو پاس سے دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں تھوڑا پاس سے دکھاؤں گا تو دیکھیں بہت ہی ہلکی اسٹکے ہوگی بہت ہی نرم اسٹکے ہوگی پنک کلر کی ہوگی دیکھیں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ اس پرانٹ کی پہچان بہت آسانی سے ہی کر سکتے بہت ہی آسانی سے پہچان کرنے والا پرانٹ ہے اس کی پہچان اس کے پتوں سے اور اس کی اسٹکوں سے دیکھیں پنک کلر کی نیچے سے اسٹکے آپ کو سب اسٹکے پنک کلر کی نظر آئے گی اور پتے اس کے گول کوئن کی طرح اور گرین کلر کے بہت ہی زیادہ ڈجائن دار پتنے نظر آئیں گے تو آپ بھی اس خوبصورت آئرے سین کو جرور لے کر آئے اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے گھر میں لگائے کٹن کے دوارہ بنائیں تو دیکھیں میں ان کے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ دیکھیں میں ان کی پتیوں کی گنتی کروں تو دیکھیں میں گنتی بھی کر نہیں پاؤں گا اس کی پتیا بہت زیادہ ہی بھر چکے چھوٹی چھوٹی پتیا دیکھیں آنگ گنت پتیا بن چکے ہیں تو دیکھیں آپ بھی اس خوبصورت آئرے سین کو بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں دیکھیں آئرے سین کو یادی آپ لگانے کے لیے جا رہے ہیں تو میں تو دیکھیں آپ کو یہی کہوں گا آپ اس خوبصورت پرانٹ کو زیادہ تردکے چھایا میں ہی رکھیں آپ اسے اپنے ڈائننگ ہول میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے تیچن ایری میں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں آئرے سین کی بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے یادی دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی پتیوں والا پلانٹ ہے اور پنک اسٹک والا پلانٹ ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں اور بہت آسانی سے لے کر آ سکتے ہیں تو دیکھیں مجھے تو یہ پلانٹ میرے کسی کجن کے پاس سے مل گئے تھے اور مجھے بہت آسانی سے دیکھئے یہ کٹنگ کے دوارہ بھی میرے لیے بن چکے ہیں تو آپ بھی ان سے ہی بہت زیادہ کٹنگ لیں اور دیکھیں کبھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے آئرے سین کیا بڑھتے ہے اور ہم اسے دکھیں اپنے پلانٹ کی سمیں کی انصار جرور کرنی چاہیے اور دیکھیں یدی ہم جتنی بھی اپنے پلانٹ کی کٹنگ کرتے ہیں سمیہ کے انشار تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں یہ کٹنگ کے دوارہ بہت آسانی سے چل جاتے ہیں تو دیکھیں یدی ہم اپنے آئرس سین کی کٹنگ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں تو ان کی کٹنگ ہم کبھی فیک ہے نا ہمیں فیک نہیں نہیں چاہیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے پوٹ ہے بھی اپنے گھر میں ان پلانٹ کو بہت آسانی سے لگا پائیں گے ان کی خوبصورتی لے پائیں گے تو آپ بھی اس خوبصورت آئرس سین کو زیادہ سے زیادہ ضرور لگائیں